محمد رزوان صاحب نے انٹرویو دیا ہے کل بھی ہم نے کچھ ان کے انٹرویوز کے کچھ اسفر کی بات کی تھی جو کہ بارے لئے تھے اور آج ان کے انٹرویوز کے کچھ اسے ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں سو ہم بھی بات کر لیتے ہیں بھئی پہلے تو انہوں نے محمد حفیظ کے حال سے بات کی انہوں نے کہا کہ محمد حفیظ کو وہ اپنے دپارٹمنٹ کرکٹ جب وہ کھیلتے تھے جب کے دنوں سے جانتے ہیں اور بہائنڈ بائک وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ پلیئر بینچ پر نہیں پیٹھا ہونا چاہیے یعنی یہ پلیئر ہمیشہ پلیئنگ لائمین کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہی یہ تھا اپنیشال اور پھر اس کو کچھ لوگ گلت پرہ میلے دیکھ رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس طرح کی بات کی ہے بہائنڈ مائی باء اور اس طرح کی تھوڑی سی کانٹرویورش بات کی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہو تو مجھے کامل سیکشن میں کہا کہ کیا اس میں کانٹروورشل تھا اور اس کے علاوہ شاہین کے بارے سے انہوں نے کہا کہ شاہین جو پلیئر ہے وہ بہت زیادہ ایک فائٹر پلیئر ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ آخری بول تک یا آخری وقت تک وہ نہ تو حال مانتا ہے نہ کہ اپنا جو حوصلہ ہے وہ چھوڑتا ہے اور اینڈ او گیم تک وہ لڑتا رہتا ہے تو یہ چیز اس میں بہت اچھی ہے شاہین میں ہی سید انہوں نے سائم ایوگ کے والے سے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ سائم ایوگ is the next superstar from پاکستان اور انہوں نے کہا کہ وہ ہے کہ سی پیل میں جائے یا پی پیل میں جائے اور اس طرح کنڈیشن میں پرفارم کریں کھیلیں تو اس کو وہاں کی بھی کنڈیشن کا اندازہ ہوگا اور وہ اس کو اچھے سے مطلب اس ایکسپریرینس کو اچھے سے یوٹیلائز کر سکے گا جب وہ پاکستان کو ریپیزنٹ کرے گا ان سرٹن کنٹری سی پیل کیونکہ ویسے ریلیز میں ہوا تھا اور ابھی بی پیل ہے کہ بنگلہ دیش میں ہو رہا تھا اور بنگلہ دیش کے پیچیز بھی تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہیں ہر کسی کے لیے پاکستان کے لیے ہوتی ہیں تو ہے کہ اگر وہاں پہ کھیلیں لنکا پریمیر لیکن انہوں نے نہیں کھیلیں لنکا پریمیر لیکن انہوں نے نہیں کھیلیں وہاں کی پیچیز بھی تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہیں سو ہے کہ میرا بھی یہی پرسپشن ہے کہ پلئیرز ہے جو مختلف لیگز میں کھیلتا ہے تو وہاں کی کنڈیشن سے ہمانگ ہو سکتا ہے وہاں کی پیچیز سے ہے کہ وہ تھوڑا سا سپائیڈیا ہو جاتے ہیں کہ میں کون سی پیچ کیسا بھیے کرتی ہے تو یہ ایک اچھا ایک ہے کہ اس ایکسپریئنس کو پاکستان کے لیے جب وہ کلتے ہیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں تو ریزوان نے بھی یہی کہا انہوں نے کہا کہ جب ان طرح کی کنڈیشن میں وہ ہے کہ پرفارم کرے گا یا کرتا ہے تو پھر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو کونفیڈنس ملے گا اور وہ سیٹویشن اچھے طرح سے ریڈ کر سکے گا اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے اگر وہ کھیل کے سیکھ سکے گا تو وہ بہت زیادہ فنٹیسٹک ہے جو پی پی اہل ہے وہ اتنا اچھا نہیں کیا بات خیال ہے چلیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ پی اہل میں کسیل کے پرفارمنس دیتے ہیں وہ یہ دیکھا جائے گا اور ایک اچھی بات ہے کہ وہ فیل کے ہل کے لیے ان کے بھی کچھ بیانات وائرل ہوئے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں خوش ہوں کہ میں جلدی فیل ہو گیا اور مجھے باتا چل رہے گا کہ مجھے انٹرنیشنل سٹینڈرز کو میچ کرنے کے لیے مجھے اب کتنی محنت کرنی ہے مجھے کہاں کہاں پہ اپنی بہتری لانی ہے سو وائچنگ یہ ایک اچھا ہے کہ موو ہے اور ایک اچھی ایک اچھی بات ہے جسائی منجوب کے کریئر کے لیے ترسول آئے تھیں اس کے علاوہ خیر جو ہماری پریزیڈنٹ ٹروفی ہو رہی ہے اس کے بھی جو سکور ہے اس پر نظر ڈالیتے ہیں بایتی انڈ آف ڈی ٹو سو بھئی جو ایسن جی پیل کی جو ٹیم ہے وہ کلیرلی سٹرگل کر رہی ہے فن فارٹی پہ وہ آل آؤٹ ہو گئے ہیں اور جو فرس ٹریننگ کا جو ٹوٹل تھا سوری وابڈا کی اسی ٹیم سوری وابڈا کی ٹیم سٹرگل کر لی ہے اسن جی پیل کی ٹیم فل کنٹرول میں ہیں کلیرلنو نے فورٹی فور ہرڈی سیوٹی نائن فور سیون سکور کیے تھے ہم نے بات کی تھی کہ صاحب دادر فرحان کامران غلام اور سعود شکیر ان کی سینٹریز آئی تھی پھر وابڈا کی ٹیم بہت دادر سٹرگل کر لیے ون فارٹی پہ وہ آل آؤٹ ہو چکے ہیں شانواز دھانی وہ ہی رو اس ترد فرس کلاس فائفر جو اسی سیزن میں ہی ہے اور جو آج کے ان کے فگر سے وہ سیون فور ٹی ٹو تھے اور اگر وابڈا کی ٹیم کے ٹاپ سکورل کے بات کریں تو بھئی ہمارے افتر خالے میں صاحب وہ ٹاپ سکورل کے ٹیٹو رن اس کے لابہ کوئی بھی بیٹر ہے کہ پریس نہیں کر سکا اور جواب میں جو سن جی پی ایڈ کے ٹیم ہے وہ ہننن ٹو اڈی ون فار فائف اب تک بنا چکی ہے بات جو لیڈ ہے ان کی وہ فور ہننن سکٹی رنز کے ہو چکی ہے دیٹ مینز کہ ابھی بھی مزید ہے کہ وہ رنز اسکورل کریں گے اور پھر ہے کہ ان کو دعوت دیں گے کیونکہ کہہ دی ہے فرس کلاس کرکٹ ہے فور ڈے کرکٹ ہے مطلب ہے کہ ریزلٹ اورینٹ اگر اس کو بنانا چاہتے ہیں تو جلد اس جلد ایڈنگ ڈیکلائی کرنی پڑے کی تاکہ جو ہے کہ یہ جو فور سکسٹی ان اف ہے اس کے اندر اندر ہی آؤٹ کر لیں گے جو واپڈا کی ٹیم ہے اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے اس طرح ایک پرفارمنس آتی ہے اور اگر ایسا یہ جو واپڈا کی طرف سے آسف آفریڈی نے سیکنڈ اینڈی میں سے زیادہ وکیٹ لئی ہیں 3443 ان کے فگرز ہیں تیل ناؤں دیکھیں گے کل اب اس طرف کی وہ فارمنس رہتے ہیں اور میٹھ کا لوگ جاتا ہے اور ہے کہ کون جیتا ہے یہ بھی دیکھیں گے کل جو کرنے کے سرم سنگے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے انیلائز کریں گے اور ابھی یہ بہت اچھی سائن ہے Because Shani is coming back in فارم اور پی ایسا میں بھی خیراب ان کو دیکھا جائے گا کس طرف کی وہ بالمک کرتے ہیں ابھی تو وہ تھوڑا سا آٹ اوف جا رہے تھے اپر فارم جا رہے کچھ لیگ وغیرہ بھی کہلی وہاں پہ بھی ان کی اچھی پرفارمنس نہیں تھی اور پھر ہے کہ وہاں سے بھی وہ drop ہوئے اور کچھ ہے کہ ان کے ساتھ ڈسیپلن کے شوز بھی چل رہے تھے اس حوالے سے بھی بات ہوئی تھی اور اس میں بھی کہہ ان کو تھوڑی سی تنبی کی گئی ہے سو اب اچھی بات یہ ہے کہ وہ اچھا پرفارمنس کرنے سے پہلے بھی نونے فائپر ہے کہ اس میں کیا تھا پریسیدنٹ ٹروفی میں ہی تہرڈ فائپر ہے ان کے اچھی بات ہے یہ بیسٹ بولنگ فگر ہیں ان کے سو بہت ہی اچھی بات ہے ان کے لئے بھی اور پھر سان کے سائل کے لئے بھی سو اوہ that was it from this video اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پر سے نئی ہو تو اسے like کیجئے گا share it with your friends and family and do subscribe to my channel for more such content اللہ حافظ